اگر ہوگا تو اللہ کی تائید اور اللہ کی مرضی ساتھ ہوگی کیا ہوگی؟ اللہ کی تائید اور اللہ کی مرضی ساتھ ہوگی تو خدا یہ ساتھ میں ہوگی فرشتوں کا نظام، کائنات کا نظام خدا کی مدد، خدا کی نصرت، خدا کی تائیس ساتھ میں ہوگی کیوں؟ کہ آپ نے اب تمثیلاً ارسالتان سمجھنے کے لیے کوئی ملک والا ہوگی اگر اپنے سفیر کو کسی ملک بھیجا تو پورے ملک کی تائید اس کے ساتھ میں ہوگی اور انڈیجوال اگر کوئی سفیر اگر کسی ملک میں چلے جائے تو وہ بات نہیں ہوگی حکومت کی ذمہ داری اور رسک نہیں ہوگا اگر حکومت کی طرف گیا تھا تو پوری حکومت کی تائید اس کے ساتھ میں ہوگی کہ وہ ہمارا ایمبیسیڈر ہے ہمارا میڈیٹر ہے اور ہمارا وزیر ہے اب اس کی بات اگر کوئی وعدہ کر لے تو پورا ملک اس کی تائید کرے گا وہاں پر گولمیس پر بیٹھ کر کسی بات کو اقرار کر لے تو پوری پارلیمنٹ پوری حکومت پولے گئے کہ نہیں ہمارا سفیر بنا کر ہم بھیجے تھے با اختیار بنا کر ہم پھیج دئے تھے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن و مجید قدر میں یہ اشارہ فرما دیا کہ ہم نے سوالاک نبیوں کو بھیجا ہے ہماری طرف گلانے کے لیے لیکن میرے آقا نے قرآن و مجید کس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ بے شک ہم نے اس مقصد کے لیے تو بھیجا لیکن پھر اظہار بھی یہ کر دیتے ہیں کہ بعد میں بندے اس معاملے میں جری نہ ہو جائے کہ ہر ایک دعویٰ کرنا شروع نہ کر دے بھی ہم بھی اللہ کی طرف گلانے والے ہیں ہم بھی اللہ کی طرف گلانے والے ہیں اس کے لیے وہاں پر شرط لگائی وَدَعِيَمْ إِلَلَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجَغْ مُنِرَا کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف میں بلاتا ہوں اللہ کے اذن اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اب تو دو جہاں کے مالک میرے آقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا قرآن پاکی حواہ دیکھیں اے میرے محبوب آپ انسانوں کو ہماری طرف بلائیے کونسی ہے اے میرے محبوب آپ اٹھئے اور اٹھ کر میرے بندوں کو میری طرف میں بلائیے اذن ہے اللہ تعالیٰ کا اذن شرط ہے دعوت کے لیے اذن کے بغیر کی دعوت حق کو نہیں پہنچ جائے گی بلکہ اذن کے بغیر کی دعوت دنیا میں اجالے کو نہیں بلکہ وقتی طور پر اجالہ دیکھے گا سنت و شریعت کا لیکن بعد میں فیوز نکل جائے گا پھر گمراہیت آ جائے گی اذن شرط ہے بِعِذْنِهِ سِرَاجَ مُنِيرًا وَدَعِيَنِ اللَّهِ بِعِذْنِهِ اب تو جہاں کے مالکوں تک کہا کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں بندوں کو بلاتا ہوں اب یہ اذن میرے مصطفیٰ کی طرف منتقل ہو گیا کہ میرے محبوب تم جو فرماتے ہیں وہ میرا ہے اب اس کے بعد میں میرے آقا نے پھر حکم دیا اب قائم مقام اللہ کا حکم اب امت کے لیے تو دو جہاں کے مالک کے لیے تو اللہ کا حکم تھا وحی کا نظور تھا جبرائیل علیہ السلام لاکھے دیئے لیکن امت کے لیے قائم مقام دو جہاں کے مالک کا مالک اب صحابہ اکرام رضو اللہ تعالیٰ اجمین کو تو میرے مصطفیٰ نے حکم دیا تھا اور جا کر وہ صحابہ اکرام رضو اللہ تعالیٰ اجمین بنداس اللہ کے حکم کے قائم مقام میرے مصطفیٰ کے حکم کا سمجھ کر جدر کو رخ تھا پھر ان کو دل کے اندر میں خوف نہیں رہتا کہ کون پہچان والے ہیں کون اپنے لوگ ہیں کون غیر لوگ ہیں بلکہ اذن مصطفیٰ ان کے ساتھ میں تھا تو کوئی صحابیہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ کدھر جانا مشرق میں ہم کس ملک میں جانا کہاں ایڈریس ہے کہ وہاں مسلمان ہیں وہاں گئے تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا کہ ہم واپس آنا نہیں اذن مصطفیٰ اذن خدا کی صورت میں ساتھ تھا تو کیا ہو گیا بنداز بخوف علی کے سپاہی بن کر میرے مصطفیٰ کے میرے مصطفیٰ کے پیغامبر بن کر اللہ کے پیغامبر سوالاک نبی تھے لیکن صحابہ میرے مصطفیٰ کے پیغامبر تھے اللہ کو نہیں پہچان ویا بلکہ صحابہ اکرام سوالاک صحابہ اکرام رضول اللہ الرجمین نے جا کر علاقوں کے اندر میں کیا پہچان کہ اللہ تعالیٰ کی توہیر اللہ کی وحدانیت اللہ کا قرآن نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ کا تعریف کروایا تو پیغامبر امہ سابقہ کے پیغامبر تو اللہ کے پیغامبر تھے اللہ کا راسم حکم تھا لیکن صحابہ اکرام رضول اللہ الرجمین نے یہ جرت نہیں کی کہ اب ہم بھی پیغامبر بن چکے ہیں نعوذ باللہ لہٰذا ہم بھی تم کو اللہ کی طرف میں بلاتے ہیں بلکہ سوالاک صحابہ اکرام رضول اللہ الرجمین نے اللہ کی طرف میں بلانا ہی تو مصطفیٰ کی طرف بلانا ہے تو ہر انسان کو جو ان سے بلا اس کو میرے مصطفیٰ کی طرف میں بلائی کہ ہم بھی کبراہی میں زندگی گزارنے والے ہم بھی بد اخلاف ہم بھی بد کردار اور ہم بھی لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو ہمارے درمیان میں روانہ فرمایا اور وہ محبوب نے آ کر آپ کے اخلاق ایسے آپ کا یہ ایسا اور آپ کے یہ کرامت آپ کے موجزات ایسے اور آپ کی عظمتیں ایسی اور آپ کا معاملہ ایسا صحابہ کی دعوت کی بنیا اور ان کی دعوت قرآن کو نہیں بتایا صحابہ اکرام رضول اللہ الرجمین تو عحیب کو نہیں سمجھایا راست صحابہ اکرام رضول اللہ الرجمین نے نمازوں کا حکم نہیں سنایا بلکہ راست بھی اس بات کو سمجھایا اسلوب دعوت صحابہ کا پوری زندگی میں اٹھا کر دیکھ لو جہاں بھی پہنچے صحابہ اکرام پیغمبر خدا تو نبی تھے صحابہ پیغمبر مصطفیٰ تھے کون تھے پیغمبر خدا تو نبی تھے وہ اور صحابہ اکرام پیغمبر مصطفیٰ تھے مصطفیٰ کو سمجھاؤ یا رب کو سمجھانا ہے میرے آقا کی عصمت بتاؤ یا رب کی عصمت ہے میرے مصطفیٰ کی محبت بتاؤ یا رب کی محبت ہے اب اسلو بندل گیا کیا بندل گیا اس لئے صحابہ اکرام کی تفصیل واقعات کو آپ لوگ دیکھ لو سن لو سمجھ لو تو پتا چل جائے گا کہ صحابہ اکرام زلالہ مہین جہاں بھی گئے جن علاقوں بھی بھی گئے وہاں پر جا کر میرے آقا کی عزمت میرے آقا کی محبت میرے آقا ہی آقا ہی آقا کے گھن رہے وہاں پر سمجھ گئی صرف آقا ہی آقا تو سوالہ صحابہ انبیاء پہ نمبر خدا تھے لیکن اس کے بعد میں اذن مصطفیٰ رب کا اذن اب میرے مصطفیٰ کا اذن بنا تو پھر اب اذن مصطفیٰ اس مقام پر آگیا کہ میرے محبوب آپ جن کو تیار کریں آپ جن کو حکم دے لیں گے خدا ہی ہمارے ان کے ساتھ میں ہوگی آفرقہ کے جنگر میں چلے گئے ہم اللہ کی بندے ہیں تم بھی اللہ کی مخلوق ہے اللہ کو تو سمجھا رہا ہوں اللہ ناراض نہیں ہوگا اس میں اللہ نے یہ کر کر رہا ہوں گا میں کافر ہوں نہیں نہ لیکن بات اصل یہی ہے کہ وہ غزہ دو جو واقعی تک اس کو غزہ ثابت ہو حضب کی ہو آفرقہ کے جنگل میں مشہور واقعہ ہیں کہ جنگل میں گئے درندوں کے درمیان میں اور کیا کہا تم بھی اللہ کی مخلوق ہم بھی اللہ کی اللہ کی حکم سے ہم یہاں پر آئے ہیں ہی کریں اللہ کی حکم سے آئے ہم حکم لیتے ہیں تم کو یہ جنگل کے جانبر ہو جنگل کو خالی کر دو بتاؤ حیات السحابہ کے درمانہ یوسف صاحب کاندھلوی نے کتاب لکھا اس میں سریعت حلویہ میں اس میں یہ واقعہ موجود ہے لیکن میں نے جو پڑا وہ تو یہ نہیں پڑا کہ وہاں پر یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کی حکم سے آئے ہیں لہٰذا ہمیں اٹھرنا چاہتے ہیں تم جنگلوں کو خالی کر دو صحابہ نے کیا فرمایا کہ ہم اپنے آقا حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہی آفرقہ کے اس جنگل میں آئے ہیں اور ہم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں ہم غلامان مصطفیٰ ہیں بلکہ صحابہ نہیں ناراض ہوں گے بلکہ خوش ہوں گے وہ صحابہ اکرام آفرقہ میں پہنچنے والی جنگل کی وہ جماعت اس سے راضی ہو جائے گی اور قیامت کے مہدار میں وہ مجید شاہد دے گی اور میں نے لئے جوا دیں گی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا اس جنگل آفرقہ کے اندر میں کہے جانورو ہم اللہ کے پیچے ہوئے نہیں فرمایا بلکہ ہم رسول اللہ کے پیچے ہوئے تو پھر کس کے پیغمبر ہوئے ہیں پیغمبر کس کو کہتی پیغام کے پہنچانے والے کس کا پیغم پہنچایا صحابہ اکرام نہیں مصطفیٰ کا پیغام پہنچایا جب صحابہ اکرام نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اللہ کے پیغمبر بنیں تو پھر کہاں تک حق کے نزبت ہے جو کہہ دیں کہ اللہ کی طرف میں اللہ کو بلاتے اللہ کے بدلوں کو بلاتے یا نہیں بلاتے تمہارا کامی نہیں ہے تمہیں حقی نہیں ہے جب صحابہ اکرام بزماللہ تجمعین نے جو میرے آقا کی صحبت میں رہنے والے جن کو اصحابی کا نجور کہا گیا والذین طبعوں میں احسان جن کو کہا گیا ہے اکرام مدید میں ان صحابہ اکرام نے پیغمبر خدا بننے کی کوشش نہیں کی بلکہ پیغمبر مصطفیٰ بنے اور جو پیغمبر مصطفیٰ جو بنے بعد کی پندرہ سو سدیس کے بعد میں اگر وہ پیغمبر خدا بننے کی کوشش کرے تو کفر نہیں ہے حق پہلے گا ہماری اوقات کہ اللہ کی پیغمبر اللہ کو سمجھائے پھر کیا کام دیا گیا بِعِذْنِ ہِ سِرَاجَمْ بُنِیرَا میں اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں کو بلاتا ہوں اِذْنِ شَرْتِ حُکُمْ وہ شرط میرے مصطفیٰ کو راس اللہ نے دیا جبرائیلِ امین نے پہنچایا تو آپ نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف میں بلایا اس وقت نے کہا کہ میرے مصطفیٰ اب میں آپ کی امت کو میں حکم نہیں دوں گا جبرائیل تمہاری امت کے پاس نہیں جائیں گے بلکہ اب یہ منصف میں تم کو دیتا ہوں کہ تم جن کو حکم دیں گے خدای ہماری ان کے ساتھ میں ہوگی خدای ان کے ساتھ میں ہوگی اور وہ سارے اسباب جو نبوت کے ساتھ میں نبیوں کی شام تھی موجزات مہا تھے کرامت یہاں تصرفات مہا تھے تصرفات یہاں پر قبولیت مہا تھے قبولیت یہاں پر حق مہا پر تھا حق یہاں پر یہ ساری چیزیں اب کس کے ساتھ میں ہوگی اذن مصطفیٰ والوں کے ساتھ میں صحابہ آئے کسی بھی ملک کے اندر میں کہا کہ اپنے محبوب کے حکم سے آیا کہیں نہیں سکتے اس لیے کہ حکم تو اللہ کا ان کو نہیں تھا بلکہ کس کا تھا رسول اللہ تو پیغامبر مصطفیٰ ہے پیغامبر مصطفیٰ ہے صحابہ اکرام جب صحابہ اکرام یہ جورت نہیں کر سکے کہ ہم پیغامبر خدا بنے کہے بھی کیسے پیغامبر مصطفیٰ تھے اب پیغامبر مصطفیٰ یہ تو بات صحابہ کے سمجھ میں آگئی سمجھ میں آگئی یہ سمجھ میں آگئی اب پیغامبر صحابہ اکرام جورت امین کو بنی لیکن وہاں پر میرے آقا نے اللہ دبارہ و تعالیٰ کی مرضی سے اب حکم کے دینے کے نظام کو اب صحابہ اکرام جورت اللہ تعالیٰ نے امین کہ ہاتھوں میں بھی نہیں رکھا بلکہ حکوم کا معاملہ تو ہوتا ہے بہت نازم ہوتا ہے قانون عوام کو ہاتھ میں لینے کا حق نہیں ہوتا بلکہ قانون کو سمالنے والے وہ اہل لوگ ہوتے ہیں جو حکومت والے ہوتے ہیں خانوندہ ہوتے ہیں اگر عوام کے ہاتھ میں اگر خانون دے دیا جائے تو جندر راج ہو جائے گا اس لیے ازن کا جو نظام تھا رب العالمین نے میرے آقا نے عام صحابہ اکرام رضا اللہ نے میک کو نہیں دیا کہ اب ازن مصطفیٰ کے حقدار تو نہیں ہو بلکہ ازن مصطفیٰ کی ذمہ داری اللہ نے اپنے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس ازن کی ذمہ داری اپنی حال کو اٹھا کرو کس مجھا کرو اس لیے اجازت و خلافت کہاں ہیں صحابہ اکرام کے پاس ہیں گستاخی نے خدا کی قسم اور یا بھی ناراض ہو جائیں گے اس لیے کہ اور یا یہ کہتے ہیں کہ تمام اور یا مل کر ایک صحابی نہیں بن سکتے صحابہ کی عظمت اپنی جگہ ہے لیکن بیت و اجازت صحابہ میں نہیں ملے گی آپ اس لیے کہ رسول اللہ نے وہ ہم ان کے پاس میں نہیں رکھا سمجھ آئے بیت و خلافت وہاں نہیں ملے گی رشت و ہدایت کا نظام وہاں نہیں ملے گا وہاں تبلیغ مل جائے گی وہاں تصنیف مل جائے گی وہاں تخصیر مل جائے گی بیانات مل جائے گی حکومت اسلاموں کا اسلامی مملکتوں کا سبحانہ مل جائے گا اور نفاظ شریعت مل جائے گی عوامر الہیہ پر عمل کروانا عمر میں معروف نہیں یہ سب کچھ مل جائے گا انتظامات اسلام دید لیکن بیت و خلافت و اجازت وہاں پر نہیں ہے بلکہ وہ تو سیدھا میرے مصطفیٰ نے ازن کا جو معاملہ ہے حکم کا معاملہ ہے سمجھ جاری ہے چھوٹ ازن کا معاملہ ازن کو میرے مصطفیٰ نے لاکر اپنی آل میں رکھ دیا اس لئے کہ قانون کو ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا اس لئے ازن کا جو یہ منصف تھا مولا علی کو اتا کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ کی آل میں رہے گا اس لئے سب یہ فرمایا کہ قیامت تک کے لئے اہلِ بیت یہ کشتی نم کی طرح سے یہ مخصوص ہے ان کو یہ ازن کا نظام دیا گیا اب لاکر تمام کا تمام ازن کا جو نظام تھا میرے مصطفیٰ نے اب اس کو لاکر کس کے پاس رکھ دیا مولا علی کے ذریعے سے من قد مولا ہو فہز علی جو المولا ہو اور اس کے بعد نے پھر مجید میں بھی اللہ نے اشارہ فرما دیا کہ میرے اہلِ بیت کو تم ایسی معمولی یا عام صاحبہ کی لیبل پر لے کر نہیں سمجھنا بلکہ وہاں پر حکوم فرما دیا کس بات کا حکوم فرمایا قُلْ لَا أَسَلُكُ الْعَجْرِ قُلْ لَا أَسَلُكُ الْعَجْرِ مَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا کیا ہے پھر آیت شریف قُلْ لَا أَسَلُكُ الْعَلَيْهِ عَجْرَنِ اِلَّا مَوَدَّقِ الْقُرْبَا اچھا یہ حکوم کس کو دیرا اللہ تعالیٰ امت بہت 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 واسطہ ہے صحابہ اکرام اثر یہ حکوم قرآن پاک کا پہلے تو سیدہ ابو بکر صدیق عز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے عمر فاروق عز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے عمر بالخطاو عز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے سوالات صحابہ اکرام کے لیے کس بات کا حکوم دیرا اللہ تعالیٰ اب تقابل کرنے چلا پنجتن پاک کے معاملات پر صحابہ اکرام کو ارے تو ننڈی مارنے والا ہے صحابہ کو اللہ حکوم دیرا چاہیے فرمایا کہ صحابہ تو مصرسنہ اس سے یہ حکوم بعد والوں کے لیے پندرمی صدی والوں کے لیے یہ تو نہیں فرمایا قُلْ لَا سَلُقُمْ کا یہ جو حکوم ہے کہ میں صرف اپنی اہل بیت کی محبت کا تم سے تقاضہ کرتا ہوں اور صرف یہ چاہتا ہوں یہ حکوم کس کو دیا اللہ صحابہ کو دیا صحابہ پر اس حکوم کو پہلے واجب کیا اللہ نے صحابہ پر اس حکوم کو پہلے فرض کیا وہ اس پر عمل کرنے کا اللہ نے حکوم تو بتاؤ صحابہ کو اہل بیت کی عزمت کا حکوم اللہ نے دیا پھر امت اسے ساکت ہے امت ساکت ہے اب کہہ دیکھیں کہ ماباں نے صحابہ ہیں یہ پنجدن پاک اہل بیت کیوں نہیں اللہ تعالی محرانہ زاکر صاحب کی عمر و علم و فیض و برکت ادا فرمائے آیت ملاقاتی عمر و شریف بھی لے گئے تھے آگر انہوں نے تو کھل کر یہ باتیں کہی کہ رسول بھائی آپ کے تو عمر کے در میں مجھے وہ نظاریں بتا دیئے گئے مہاں پھر مسجد ربی کے اندر میں کہ مسجد ربی میں روزہ مقدس کے قریب کے سارے کے سارے اطراف کے اندر میں پنجدن پاک کے ناموں کے سارے اشرہ مبشرہ کے نام اور پھر آئیمہ طریقت کے نام آئیمہ مجتہیدین کے نام لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے مونورہ کے اندر میں تو صرف وہی کہ بس قرآن و حدیث قرآن و حدیث یہ گمرا کرتے ہیں یہ بات نہیں ہے مولانا زاکر صاحب مدیزل و علی نے کہا کہ میں اپنی نظروں سے دیکھ کر آیا کہ میں وہاں پر مولا علی مشکل خوشہ علیہ السلام کا نام بھی دیکھا لکھا ہوا ہے مزید نبی کے اندر میں سید کائنات کا بھی نام ہے امام حسن کا بھی ہے امام حسین کا بھی ہے پھر دوسری لائن کے در امام زنر عابدین ہے اور آئیمہ طریقت امام جعفر صادق ہے امام رقعی ہے یہ سارے آئیمہ طریقت کے نام لکھردے ہیں اور وہی پر چار آئیمہ حضرت امام احمد بن حنبل امام شافع امام مالک اور امام ابو حنیفہ انسانوں کے نام لکھردے ہیں کہاں لکھردے ہیں مسجد نبی کے اندر میں خدا کے قسم دین میرے مصطفیٰ کا ہے رب کا ہے دین کا مزاج وہی مزاج خدا کے پاس قابل قبول ہے تو اذن کا جہاں پر معاملہ آیا ہے تو یہ اختیارات کو اللہ نے عام امت کو اطاق نہیں کیا حتیٰ کہ صاحب اکرام بزراللہ حکمین کو بھی بات فرما دی کہ یہ اذن جو ہوگا وہ تو صرف ہماری اہلِ بیت کے اندر میں ہوگا علی اور مولا علی اور آلِ علی اور آلِ علی کے اندر میں ہوگا آلِ رسول کے اندر میں ہوگا سمجھوئے ہیں اب اس کی اختیارتی اس کا پاور اس کا اختیار صرف آلِ رسول کو لے اسی لیے دین کی خدمتوں کے مختلف نظام ہیں ساری خدمات اپنے جو کے قابل قدر لیکن اذن بیت حلافت اجازت اور امت کو اسی لیے پترہ سو سالہ تاریخ پر آپ نظر ڈالیئے کہ دین کی سرولندیہ اور دین دنیا میں پھیلا ہے دین کی حفاظت فیت و آلِ رسول صلی ہے کیونکہ ان کے یہی مجاز ہوتے ہیں اور یہ وہ نظام ان کو اتا کیا جاتا ہے کہ جس سے دین حقیقی طور پر دنیا میں زندہ ہوتا ہے اس لیے حضرت پیرا نے پھر غسر آزم امام حسن علیہ السلام کی اولاد ہے امام حسن علیہ السلام کی آل میں ہمارے آقا جیس سلطان انہیں قادر غریب نواز کی ذات ہے اسی طریقے سے تمام اولیاء اکرام ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے سندہ تقسیب نہیں کی بلکہ انہوں نے سر پروشی کی تعلیم کی سر سے کفن کو بنوایا اور یہ کہہ دیا کہ تمہاری قاہش دنیا کی چاہد کی نہ ہو بلکہ تمہاری قاہش میرے آقا کی منشاہ پر اپنے آپ کو قربان کرنی کی ہو ایسا طفقہ جو تیار ہوا ہے آپ پندرہ سو سالہ تاریخ پر نظر ڈالو یہ دعلمات اور ایسا طفقہ جو تیار ہوتا ہے تو صرف آل رسول کے نظام کے ذریعے سے تیار ہوتا ہے سمجھ مائی بات اور یہ این قرآن حدیث کے بطابق میں این قرآن حدیث کے بطابق میں ازن کا نظام اللہ نے اپنے محبوب کو دیا محبوب نے محبوب نے صحابہ اکرام کو دیا اس لیے وہ ازن کے تقاضے کے اندر میں اتنے دیانتداری کا سورت دیا کہ جس ملک میں بھی پہنچے صحابہ اکرام ان کی دعوت پیغمبر خدا بن کر نہیں خدا کی طرف بلانے کی نہیں تھی بلکہ میرے مصطفیٰ کی طرف میں بلاتے تھے صحابہ پیغمبر مصطفیٰ تھی اور یہی ازن پھر بھی میرے مصطفیٰ نے صحابہ اکرام کو اس کا حق دار نہیں بنایا بلکہ ان سب کو کہا من پتو مولا ہو فہاد علی اور مولا بس یہ اختیار میں نے صرف اپنے علی کو عدا کیا ہے اللہ کے حکم سے اس کو دیا ہے اور آل علی کے اندر میں چلتا رہے گا یہ ازن کا پاور یہ خدای جن کے ساتھ میں ہوگی وہ عبید ہے اجازت والوں کو ہوگی دنیا کے حالات اور دنیا کے قائق و پلٹی کی طاقت رب کے نظاموں کا اختیار ان صرف آل رسول کو ہوگا اور ان کے پہچان کیا ہوگی ان کے پہچان یہ ہوگی کہ وہ اہل اجازت ہوں گے اہل اجازت ہوں گے دنیا کے کسی کونے کے در بھی اگر کوئی سلسل قادریہ کے در نداقل ہوتا ہے تو ساتھ سمندر و پار کا بھی ہو لیکن غسل عاظم کے ساتھ اس کے نظمت قائم ہوتی ہے سلسل چشکیہ کا ہو کسی دیاہات بھی کو نہ ہو لیکن سلطان الہین کی چونگرز اس کے نظمت حاصل ہو جاتی ہے سلسل نقشمندیہ کا ہو تو اس طریقے سے نظمت قائم ہو جاتی ہے سلسل جنہیہ کا ہو تو نظمت قائم ہو جاتی ہے سلسل ایلیسیہ کا ہو تو نظمت قائم ہوتی ہے کی نہیں ہوتی اور پھر جہاں وہ نظمت قائم ہوتی ہے تو پہلے ان کو تیار کیا جاتا ہے اور تیار کرنے کے بعد میں پھر ولایت کا نظام سمجھ میں آ جائے گا اگر یہ بات سمجھ میں آ لیے آپ ورنہ اوپر اوپر کے نظام یہ چند دوگوں کے چند پیروں مریدوں کے نظاموں سے دنیا کے گفر کیسے قدم ہوگا دنیا میں اسلام کیسے زندہ ہوگا اتنی بڑی تحریکیں اتنی بڑے نظام اور اتنا سا وقود اتنی اسلامی حکومتیں لیکن یہ خانقہ والوں کے یا پھر یہ میری مریدی کے نظاموں سے دنیا میں اسلام کیسے قرآن کیسے زندہ ہوگا یہ خواب غفلت ہی کہ درمی امت یہ اختیارات ازن کے ہیں ازن سے مراد ازن کا مطلب اجازت ازن کا مطلب عربی میں ازن کہتے ہیں ازان بلتے کی نہیں بلتے ہیں ازان بلانے کو کہتے ہیں ازن کے معنی حکم دینے کو کہتے ہیں ازن ربی اللہ کا حکم اب میرے آقا نے اب اس کا حق قیامت تک کے لیے اس لئے فرمایا میرے آقا نے کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک تو کتاب اللہ اور دوسرے اہل بیت ایک طرف جو قرآن ہے تو دوسری طرف میں یہ ازن والے ہوں گے نیوڈل اور فیس ملے جو ہوں گے لیٹ آئے گی کرنٹ سپڑی ہوگا سمجھ گا آگی واقع ہے اب ازن کا حق صرف اور صرف آلِ رسول کو دیا بیا اس لئے وہ سارے نظام یہاں پر نظر آئیں گے آپ کو بید بھی ہوگی مرید بھی ہوگا خلیفہ بھی ہوگا اجازت بھی ہوگی تربیت بھی ہوگی تذکیہ بھی ہوگا سب کچھ بھی یہاں پر ہوگا یہاں سب کچھ ہوگا کھل پیکیج ہوگا کہاں ہوگا آلِ علی کے پاس میں آلِ رسول کے پاس میں کہاں ہوگا اس کی علاوہ یہاں سے کچھ یہاں سے کچھ ایک ایک چیز کو لے کر بھئی کرانی دکان ہے تو وہاں تو پورا سامان ملنا چاہیے زندگی کا لیکن کوئی ایک انڈے کی دکان لگا لیا اور کوئی ایک شکل کی دکان لگا لیا کوئی ایک چاول کی دکان لگا لیا تو پوری کرانی دکان تھوڑی کو لے کے اس کو وہ تو چاول کی دکان ہے وہ انڈے کی دکان ہے کرانی کی دکان کا مطلب یہ ہے یہ پوری چیزیں وہاں پر ملیں گا ایسے ہی کل جو نظام ہیں دین اور حق کا خدا کی قسم قیامت کا آل رسول کا اور آل علیہ وراد علیہ کا نظام ہے یہاں سب کچھ مل جائے گا اب یہاں سے کچھ نظمت حاصل کر کے بزنس پسند آیا ایک اڈے کی دکان لگا ہے ایک شکر کی دکان لگا ہے چاول کی دکان بہت دکان ہیں لگا لو ایک علم کو سمال لیا ایک عمل کو سمال لیا ایک تقریر کو سمال لیا ایک مدسے کو سمال لیا ایک عملوں کی دعوت کو سمال لیا ایک مسجد کی امامت کو سمال لیا یہ تو ایک ایک چیز ہے لیکن کل خدا کی قسم آل رسول کے پاس میں وہی غوث و خالہ کے پاس میں اور اس کا لیسنس کسی کو ملتا نہیں ہے اس کے لیسنس کے لیے ضرورت ہے کہ اس کے اہل بنے اور وہ فارمیٹیس پوری ہو اب فارمیٹیس کے لیے لاؤ تمہارا آدھار کارڈ سبوتوں کے قامل ہے یہ نہیں ہے لیسنس خالی نہیں ملتا اس کا انتظام اس کا انتظام اس کا نہیں میرے پاس میں آدھار کارڈ دنی ہے اس کے بجائے کیا ہے میرا ایم بی بی ایس کا سیٹیفیکٹ لے دیتی ہے سیٹیفیکٹ بازورت آدھار کارڈ دیتی ہے میں عالی ہوں میں مفتی ہوں میں شکل حدیث ہوں میں سخی ہوں میں اتنی مسجدیں تعمیر کر دیا ہزاروں مسجدیں دوہ سو خالدہ بلیں کہ یہ نہیں کونسی نسبت ہے یہ بتا اس کے بغیر اذن نہیں ملتا اب صحابہ اکرام رضواللہ عدد مئین کے بہت ماظر بات کہتی ہوں صحابہ اکرام رضواللہ عدد مئین سوالات صحابہ بھی لوگتے نا وہ پیغامبر خدا نہیں تھے پیغامبر مصطفیٰ تھے اور ان صحابہ اکرام کو بھی یہ اذن کا حق میرے مصطفیٰ اور رب العالمین نے پورے صحابہ کو نہیں دیا اس لئے ان صحابہ اکرام رضواللہ عدد مئین کے چراف بھی دنیا میں آج ان کا دین ہے دین کے بارے مہمی کی خدمات ہے لیکن شریعت ان سے بھی نہیں ہی ہے چراف جرانوں کا نظام ان صحابہ اکرام کے ساتھ میں نہیں ہے برخلاف اس کے آلِ رسول آلِ علیہ اور رولانِ علیہ آج دنیا میں طریقت دیتے ہی دنیا کے کل زمین کے اوپر جہاں جہاں کے اولیہ کے آستانے ہیں بات مختصر ہے کہ جہاں ولی ہے وہاں علی ہے جہاں ولی ہے وہاں علی ہے اور جہاں علی ہے وہاں خدائی ہے وہاں خدائی ہے وہاں خدائی ہے خدائی کا نظام ہے اور جہاں خدائی ہے ان کے لیے ظاہری حکومتیں ظاہری اصباب دنیا کی کسرت لوگوں کی کسرت لوگوں کے مال و اصباب ان پر ان کی نظریں نہیں ہوتی بلکہ اس کے برخلاف میں جن کے ساتھ میں خدایی ہیں ان کی نظریں تو خدایی اور مصطفیٰی پر رہے گئی وہ کہیں گے کہ میں مصطفیٰ وانا ہوں میں غوث و خادہ وانا ہوں اور میں ازن کے اعتبار سے خدا کے قزانوں کا میں مالک ہوں ٹھوکر ماریں گے زمین جو پرہاک لگائیں گے اب سونا بھرو تو ادھر مت دیکھو اتنی تو لالش نکل گئی ہوں گی نہیں تو ہی کیا بھی تھوڑی بہت کسر آرے بابا اسمان نہیں ہے بولو اتنی اہم باتیں نہیں تو بھر تم لوگا بھی ہمارا پھر بھی کچھ سے بھی تھا بولو زیادہ نظرانے ہدیے دیں گے کام بنا تھا کچھ تو بھی ایک پانچ کلو کے بلک پانچ کلو وہ رنگوں کا اس وقت خوابوں میں بھی نکو دیکھو اب جنہیں نکو بولنا اللہ میں اٹھوکر ماریں گے دنیا کیا ضرورت ہے نسبتِ آلِ رسول مل چکی ہو گوہ سو قادہ کا نام مل چکا ہو لات مارو دنیا کو دنیا کے پیچھے مت پڑو ورنہ دنیا تم کو اپنا خر تم کو خرید لے گی خواب میں بھی آرہے تو توبہ کر لے نا گڑا کودے کتے دھگلا کتے اس میں دو کلو کتے وہ تین کلو کتے وہ بھیکاریاں کیا دیتے ہونا تو ہم کچھ بنا تم ہی نکال کے لے کے چلے جاؤ تیرے جمبے سے نکالنے کو تیرے گھر میں ہیں وہ یہ بھوڑ دینا میرے بابا ہمسنا تکھا ہے نا کار پیو جاتی تھی اب تک تو اس کی بہت نالو جو پتا رہے تھے اس کو نہیں کیسا بھروسہ نہیں کریں گے مولانا بولے نا مفتی صاحب بولے نا بڑے ماشاء اللہ ایک ہزار کی تذبیہ ہمارے پار ہمارے پیر کے پاس تو سو کی تذبیہ وہ بھی پرانی ان کے پاس تو چمک چمک کی تذبیہ گلے پہ ڈال گیا دے انہوں کیسا غلط بول سکتے ہیں پھر کیا آئے ہے وہ دنیا مارکیٹنگ چلی کی نہیں چلی یہ جن کے پاس میں ہیں وہ ادھر کے نہیں ہیں نا اور جن کے پاس میں ازن کا نظام ہوتا ہے وہاں پر تو کیا ہوتی ہے کہ صرف رشی ان کے پاس ہوئی شہادت کو اپنی وراثت سمجھتے ہیں دنیا کو برباد ہونا وہ اپنی اپنے لیے نام مصطفیٰ پر بک جاؤں وہ مدینہ کے بازار میں یہی زندگی کا مقصد ہوتا ہے قاہی شاہ تمنا چاہتے ہیں یہ چیزیں ان کے پاس میں نہیں ہوتی جب ایسے ہوتے ہیں تو پھر صاحبہ اکرام رضو اللہ اکمین کو بھی میرے مصطفیٰ نے تمام صاحبہ کو بھی ازن کا یہ حق نہیں دیا اصحابی کن نجوم کی ائیہم بے شک صاحبہ صداروں کے مانی دے اور تمام صاحبہ جنتی ہے ہر صاحبی پر ہمارا ایمان ہے ہر صاحبہ کی عظمت و تعظیم خور عقیدے میں داخل ہے لیکن ہر صاحبی کو شہید بولیں گے کیا ہر صاحبی کو بدری بولیں گے کیا ہر صاحبی کو عہدی مانیں گے کیا نہیں نا ہر صاحبی کو عشم بشرا مانیں گے کیا اب اس طرح کرو نہیں صاحبہ تو صاحبہ چھے نا ان کو بھی عشم کو نہیں اللہ نے نہیں بنایا ان کو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے میرے مصطفیٰ کی منشاہ ہے جو جتنا عظمت عطا کی وہ ذرہ ہی میرے مصطفیٰ کا نادر پاک کا مصطفیٰ کا درنا وہ پہاڑوں سے بڑھ کر ہے یہ بات مانتے ہیں بات والے اس کے برابر ہی نہیں کر سکتے لیکن سوالات صحابہ اکرام زول اللہ اکرمین کو بھی اذن والا نظام نہیں دیا بلکہ یہ اذن کا نظام صرف اور صرف اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے صرف اور صرف آل رسول کو ادا کروایا مولا علی کی آل میں ادا فرمایا سمجھ میانا اب اذن کے مالی کے بنے اٹھو رائیس گرین انک سرٹیفیکٹ ایشو کرنے والے کہ آپ کے اس کو لیسنس دینے والے میں کوئی لیسنس ہونا ہوں اب آپ جائے کرکٹر گو مسکے مارے ہاتھا پاؤں دبارے انہیں بولے گا نہیں میں مہا جاؤ یہ میں نہیں دے سکتا نا یہ ہے کہ ریکمنٹ کر دوں گا میں نہیں میں نہیں جاتا کلیکٹر تم ہی دینا میرے کو اہتر انہیں ہیش نہیں مجازگی ہیش نہیں نا اس لیے اس پندرہ سو سالہ تاریخ کے اندر میں کوئی ایسی حماقت نہیں کیے ازن کا جہاں معاملہ آیا وہاں پر تیانت داری کے ساتھ نے بھیج دی اولیاء کے پاس ان کی چوکوٹوں پر کہ نہیں بیٹا یہ لیسنس تو وہی پر ملے گا جو علی علی والے ہیں جو غوث و غاجہ والے ہیں کیونکہ وہ نظام یہاں پر ہے ہی نہیں ان کو اختیاری نہیں ہے اب اس سے بڑی طور کوئی بات نہیں ہوگی میں اپنی ذات پر اپنے عقیدوں پر وزن لے کر میں تم کو بتا دیا دل کھول کر اتنا بڑا دل بردہ شاید نہیں کریں گے کوئی کہ سوالات صحابہ اکرام کو بھی بے شک ان کی خدمتوں سے دین دنیا میں باقی ہے لیکن ازن کا جو ہم تھا وَدَعَيَّنِ اللَّهِ بِعِذْنِهِ اللہ کے ازن کا سمجھ آرہا ہے یہ نہیں خالی میں بہت میں چلے جا رہا ہوں ازن کو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی فرمایا کہ نہیں اگر یہ خانون کو لوگوں کے ہاتھ پر دو تو گڑڑ ہو جائے گی لہٰذا اس کو اے علی آؤ پہلے کیا کرو اس لیے اے بابا کیا کیا پاس سمجھ بھی نہیں ہے یہ قرآن حدیث میں ساری طریقہ دے جب آئید شریفہ نازی نے میرے آقا نے مباحلے کے لیے تو چدر کملی مبارک کو لے کر کہا کہ سیدے کائنات آپ آؤ امام حسن آپ دیا امام حسن آپ دیا علی تم بھی تو ہے تم بھی تو آؤ کون تھے پونچ میرے آقا تو جہاں کے مالی پنجدن پاک کون ہے جی اگر انہی کے معاملات میں اگر دل میں کٹا اگر اٹک جائے کہاں ملے گا ہم اس کو گلے میں کٹا اٹک جائے تو بہترین امریکہ کی مٹھائی بھی حلب کے نیچے نہیں اُتر سکے گی پنجدن پاک پنجدن پاک ہے خدا کی پر سمجھ صحابہ صحابہ ہے لیکن پنجدن پاک صرف صحابی نہیں ہے بلکہ میرے مصطفیٰ نے بہت کچھ ان کو بنا دیا اللہ نے بہت کچھ بنا دیا جن کی عزمتوں میں قرآن پاک کی آیتوں کو نازل کیا وہ پنجدن پاک ہے سمجھو آئی بات کن کو بلایا پانچوں کو چاروں کو بلایا تو میرے آقا کی کملی مبارک میں غالباً حضرت عمی سلمہ رضی اللہ وآلہ کوئی احمد جان کھڑی بھی تھی وہ بھی امات المومنین ہیں آپ کی عزمتیں بھی ہیں تو کہا کہ یہ میرے ہیں میرے گھر والے میرے اہلِ بیت تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ قالبانی نے فرمایا کیا رسولتہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اہلِ بیت نہیں ہیں تو فرمایا کہ تم زوجہ ہو آپ مسلمانوں کی ماں اہلِ بیت جس کا مراد ہے وہ تو یہ ہم پانچیں کیوں یہ عزمت کیوں خطرات تھے نہ بات امت کو اختیارات اپنے ہاتھ پہ لینے کی کوشش کی جائے گی آلے ڈال کر دنیا کے اندر میں اپنے ڈاکٹی چلانے کی کوشش کی جائے گی اس لیے ازن کا معاملہ سوالات صاحب اکرام مزو اللہ حضر مئین کو نہیں وہاں سے بھی کہا گیا کہ یہ ازن تو خاص ہے کہ جو سبھال سکتے ہیں اس کو وہ صرف میں نے سبھالنے کی صراحیت پنجتنبا کی آلم آلے رسول آلے علی اور آلے علی میں رکھا ہے اب وہاں سے جو چلا ہے سلسلہ دین کی سرد میں ملے گی تو ان آلے رسول کے پاس سے ملے گی دین بھی وہی دین ہے جن کی سرد آلے علی اور آلے علی اور آلے رسول عطا کرے سمجھ میں آئی بات پہتا ہے قیامت تک کے لیے کوئی گنجائش نہیں بلکل دوڑ دوڑ بات ہے حق ہے اس کو ظاہر کر کے رہو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے پھر نتیجہ کیا نکلا کہ پھر میرے آقا کا زنیا سے پردہ ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق خضرت عمر پکر صندیق حضرت عمر چھوکے وہاں پر کہا ہے جو چھوکا تھا کہ تم علی کے عصمتوں کو مانو اور میں کچھ تم سے بدرہ نہیں چاہتا ہوں صرف میرے اقربہ سے میری اہل بیت سے محبت کرو یہ حکم تو اللہ نے صحابہ کو دیا تو عمت کو نہیں دیا پھر اہل بیت کی محبت کو شرک و بدک کہے اس سے جارت عمرہی طور کیا ہوگی یہ جب ہو گیا تو اس کے بعد میں سلسلہ سے آگے بڑھا تو یہ طاقت یہ پاور خدائی کا پاور خدائی کا پاور دنیا کے کائنات کے نظام کے چلانے کیا نظام مشکل تو نہیں ہو اولیاء کون ہوتے ہیں یہ خدا کی وہ فوج ہوتی جو کائنات کے چلانے پر معمول ہوتی ہے بارش ان کی وجہ سے مرستی ہے زمینوں سے غلہ ان کی وجہ سے نکلتا ہے دنیا میں موت و حیات ان لوگوں کی وجہ سے ہوتے ہیں آل رسول نے آل علی 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 کے در میں ہوتے ہیں یہ ہم کسی کو نہیں اور یہ چیز کیوں کہ ان کو جو ملتی ہے وہ نسبت اور اذن کی وجہ سے ملتی ہے اب انہی کو حق ہے اس لیے یا آج تک بھی اذن بیعت و خلافت اور اجازت صرف ان کا ہی حق ہے آج کے زمانے میں لیکن چینہ مارکٹ چینہ مارکٹ ہے جب تک چلتا ہے جب تک کہ صحیح مال بازار میں اور عباب کو نہ مل جائے جب صحیح مال چھوک جاتا ہے تو مارکٹ مارکٹنگ کا بازار بازار ہوتا ہے لیکن جب صحیح مال آجاتا ہے تو پھر یہ دکان بند ہو جاتی ہے اسی دریقے سے آلی رسول کا آلی علی 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 کا نظام دنیا میں جب حق کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے تو پھر دکان والوں کی سٹیک شروع ہوتی ہے پھر وہ ہل سے زیادہ آگ بگنا ہونا شروع ہوتے ہیں وہ اختلاف کے باوجود متفق ہو جاتے ہیں کہ سب کچھ برداشت کرو ساری تنظیم اور جماعتوں کو اور دو چار دس نئے جماعتیں بنالو چل جاتا ہے مگر یہ اہل بیت کا پنجدن پاک اور آل علی علی کا نظام چل رہا ہے سارے کے سارے ایک میدان میں ایک ساتھ آ جائیں گے تم بھی یہاں پہ ان کے نکاح میں نہیں مگر کیونکہ ان کے خلاف میں آنا سب ایک جگہ نظر آئیں کہ سب ایک جگہ کیوں کہ سب میں سب کچھ بھی ہوگا لیکن یہ نہیں ہے نا یہ 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 پر ہے اس لئے دو جہاں کے مالک نے صاحب اکرام میں سبی مولا علی اور رسول کو تیار فرمایا بہت لمبا جا رہا لیکن سمجھنے کے قابل ہے میں تو اپنے بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں تو پھر یہ حق تو جہاں کہ مالک نے مخصوص فرما دیا اہل بیت کے لیے کہ میرے اہل بیت کشتی انور کی طرح سے پرانے پاک کی وہ آیت بے شمار آیتوں کے در میں اشارے فرما دیا گئے کہ جو مقام پنجہ دنپا کا اہل بیت کا ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں اور اہل بیت میں بھی ازواج متحرات کو بھی داقل نہیں کیا گیا بلکہ اس میں صرف ایک آفشن میرے مصطفیٰ نے یہ رکھا ایک رکھا ہے آفشن وہ حقدار نہیں حق یا نہیں چلے گا بلکہ یہاں پر حق محفوظ ہے حق محفوظ بھی ایک آفشن رہتا رہتا کیا نہیں رہتا حق محفوظ کتاب لکھی جاتی ہے تو اس میں آخر میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی طواد کا حق محفوظ ہے اس قانون وہ کوئی بسی اس کی نقل نہیں کر سکتا ایسے ہی یہ اہل بیت جس کو قرار دینے کا ایک بہت آخر رجی قدر میں یہ آفشن بھی صرف اور صرف میرے مصطفیٰ اور اہل بیت کو ہے یہ آفشن بھی غالبا حضرت سلمان فارسی ہے یا سوہ برونی ہے کہ وہ اپنے ملت سے نکل کر میرے آقا کی پاس رشیف لانی ہے اور اتنے اپنے عشق اور محبت کا ثبوت دیا کہ اس میں آر پہ پہنچے تو ایک موقع پر میرے آقا نے فرما دیا کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں یہ ایسی اور صاحبی کے بارے میں فرمایا تو یہ آفشن بھی آل رسول کو حاصل ہے کہ وہ دوسری کسی سعداد اگر نہ ہو آل رسول بھی نہ ہو لیکن وہ اس کے پاس میں اس درجے پر حاصل ہو جائے تو چونکہ اختیارات ان کو ہے اگر وہ کہہ دے کہ یہ بلایت کا آدمی ہے تو اللہ ان کی بلایت کو بھی مصدقہ فرما دیتا ہے ان کے ذریعے اب قیامت تک یہ اذن والا نظام صاحبہ کے ذریعے سے دنیا بنی چلے گا اس کے لئے شرط ہوگا آل رسول اور اہل علی اور وراد علی سبن جائے یہ سلسلہ اذن کا آگے بڑھتا ہوا سید امام بانقر علیہ السلام امام جعفر سادیت علی یہ اہل طریقت کے آئی ماس ہوتے 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 پھر کہاں تک مہنچا حضرت جنید بغلادی رضی اللہ خواجہ حسن بسری سلی سر یہ اولیاء سے ان کے پاس نے اذن کا نظام ہے اس لیے کہ اوپر والوں نے اذن دیا کیا ہوتا ایک کامل پیر کا اذن یہی تو اذن ہے جو کام کا خاصتہ ہے اور پھر وہ بھی دکان داریوں کا نہیں اگر حق کا ہوگا تو جس پر مصطفیٰ کی رضا مندی کی تصدیق ہوگی جس پر مولا علی کی مہر سوت ہوگی جس پر غصر عاظم کی دست خد ہوگی جس پر غریب نواز کی دست خد ہوگی اور کی ہوگا کہ وہ اولیاء اکرام ہم مجبور تو نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے نہ لیکن وہ اولیاء خود آ کر بشارتوں میں یا کسی طرح سے تصدیق کریں گے کہ وہ ہمارا ہے وہ تصدیق کریں گے کہ وہ ہمارا ہے وہ ہماری نزبت والا ہے وہ ہماری پہچان والا ہے کیونکہ یہاں نشوت نہیں چلتی لمبے چھوپے اوپے نہیں چلتے آنکھوں کا سومہ آنکھوں کے چھلے نہیں چلتے اور یہ پھول کے ہار اور یہ پھول کے بستر نہیں چلتے بلکہ یہاں پر نزبت چلتی ہے تو نزبت وہ تو ایسا ہوگا کہ اپنی پہچان نہیں کروایا چاہے گا وہ تو چھٹنا چاہے گا تو پھر اس کے لئے کیا کرتے ہیں کبھی بنجتن پاک اس کی پہچان کرواتے ہیں کبھی غوث خادر اس کی پہچان کراتے ہیں اور کبھی پھر کیا ارے ان کے پہچان کیسا کروارے ہو بشارت وں میں کتنے بچے ہیں خانقہ محمد ہم کو پہلے میں بیت ہوتا ہوں میں بیت ہوتا ہوں وہ تو بول رہا ہے بولا نہیں آلیت بولا ہے نا جگ تو نہیں بولا مگر بورخی اڈنو پیائی تو کرکر آتی نا جی ہمارے بھی ہم سے چھپانی کوشش کرتے پہلے بولا اگر مریدوں کی ہٹ ہوتی اگر اکبر بھی بولے مرینوں بھی اٹھے وہاں بھو نہیں ابھی رکھو کیونکہ خطرات بہت ہیں خطرات بہت ہیں جب تک کچھے کان دو کان کھلے رکھیں گے خاموخہ کے وزن نہیں بن جانا مسئلہ نہیں بن جانا کیونکہ مرید بننے پر سمالے کی ذمہ داری اگر کٹے ہیں تو ہر بھی ہمارے اوپر آجائے گا اس تجھے امید نہیں تھی اس دن جو مرات کے جن بلا کہ جاؤ خلاف وقت راجن شاہ ودی کے پاس جاؤ اور آج مغرب کے در کو بیت کریں گئی بیت ہو گیا مگر شانہ شکرہ تھا کیونکہ چالیس چالیس دن آہ کاندھے بھی بسر اٹھایا مکرار تو بن جا بئی آہ وہ اندر خون نہیں سلمان کہنا اس کا بچے گئی آہ انوار تو پھر وہ اتی تو خوشہ دیتی در آہ جی صحیح ہے مگر آہ مسکر آلے سمجھ جاتے کیا ہے وہ کدھر کا راز سکتے آہ ہم گماغ ہیں پھر بھیجے کدھر سے جاتے ہیں تو اب تک رقیبا مہینہ ہوگیا ماشاءاللہ قابطی کے ساتھ کھانا سب کچھ آرہا ہم بھی مسکر آلے وہاں کھانا رکھ رہے اچھا جو وست لیے تو جب بیت کرنے دینا لیکن ادھر گھل بھیجے دیکھو کیا ہے گروہ نہیں کچھ تو بھی ہے کی ایک کلو دو کلو کی تمنا یا کچھ تو بھی کام آلے آخر وقت ہم بیتی چیز وقت اگر کام آج نہیں بگ رہے کام پہ گت آلی آج مغرب سے پہلے بات آج یہ خدا کی قسم میرے تکبر کے لیے نہیں بتا رہا ہوں لیکن حق کو ظاہر نہ کرنا حق کا چھپانا بھی چھو میں بہت ملالج پیدا ہوگی تھی کام نماز نماز روزہ روزہ دروش شریف دروش شریف پڑھنے میں سرکار کی میں زیارت کروں گا دعا دعا کرتے ہوئے دروش پڑھنا تھے بچار دعا کر رہا تھا اس کے بعد سرکار کی زیارت میں تو کم اولیہ کی زیارت ہو رہا اچھا ایسا ہونا کم پرمائز کرنا اب آگیا وہاں بتانا چھپڑتا لوگو دیلیچ گرار دیلیچ ہم دروش پڑھ کے سرکار کی زیارت کرسکتے ولے کرتا تھے میرے آقا وہاں قانون چلتا نہیں چلتا اب انہوں یہ کہ کم پرمائز ہوگئے نیچ در اولیہ کی زیارت کرا دو نا تو درود پڑھا تھا نسبت تھی نور تھی تو سرکار کی نظر اولیہ کی زیارت کرا دو اولیہ کی زیارت بھی نہیں کرا لیکن اولیہ کے نام لینے والے کی زیارت کرا دی ہے دو بار کی ہوا دو مرتبہ ہماری زیارت کریں تو میں بولوں کی ملی اللہ آپ نے کو خدا کی خصم اولیہ کے نام لیوہ یہی بہت کافی ہے اسی پر ہم کو ہم نہیں ہے ہم کہا ہم ہماری اوقات لیکن کیا کیا کر درود پاک سے چلے ادھر ٹھوکرے بہت تھائیں گلی گلی گھر 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 دہا 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 اس لئے اس کو بھی یہ من کرو زمین کو ناگر رہے تو صحیح بولو اب تم فصل کو ڈالو نا اب فصل ڈالنے کو تیار نہیں بلکہ اب الٹا نشانہ بنانے کے رہے وہ وہ وحابی وہ دیوبند نہیں نہیں یہ نہیں بلکہ تم اب حکمت کے ساتھ زمین تیار بولو کر رہے ہیں صحیح فصل تم ڈالو نا بہت خوشی ہمارے سابیر میاں نے مسجد مراج کے در دو جہاں کے مالی کے ملاد کے نظمت پر محفیل کی اور تیس چالیس کلوں کا لنگر بھی لوگ کھائے اور پھر ماشاء محفیل ملاد ہوئی تو عادل آب کی عبدان و محمد یا کے بیچارے حفیظ عبدالعزیز میں کیا نام حفیظ عبدالعصہ پرانے استاذ انہوں آئے محفیل ملاد کے در میں آخر بھی آب آب بیٹھے حالان کہ ہم تو کڑو سنائیں شکیل بھی ناراض بھی ادھر شکل کر دیتے ایجاز بھی دیتے نہیں کرتے بھی بلا ایجاز بلا کہ بیان آجی مہر کیا کریں گے ان کے خصفت مگر زہر کھلائے تو مریض اٹھ بڑھ جاتا نہیں تنگ آکے تو بچھائے وہ آکے بڑھے وہ ان کی تقدیر کی بات ہے دستر خان میں بڑھے نسرس نوکری سے نکال دیں نکال دیں ہم کیا جو ہوا بول رہے ہیں ہم کیا دیگہ داری ہے غلط بولے چھوڑ بولے تو کچھ ٹھپیل نہیں ان کے دوان کے الفاظ ختم کر دی تو تم اس حکمت کے ساتھ زمین وہ لوگ تیار کر رہے ہیں اب زمین تیار کر رہے ہیں تو تم لوگ صحیح بیچ دادو رشت مصطفی کا ملاد مبارک کا اولیاء کی عزمت وں اب تم بنی بنائی زمین ہے ناغری بھی اکری بھی تو کیا کرو اب بیچ ڈال بیچ اگر تم ڈال دو گے صحیح پریقے کے ساتھ میں کشن مصطفی کا پنجد پاک کی عظمت کا خوصو خادہ کا یہ سچا بیچ ہے پرڈکٹ ہے کنفارم ہے پھر کیا ہوگا اگر تم بیچ ڈال ہوگے تو پھر موسم پر ساتھ کا ماحول اور اسی کے ساتھ میں پھر ویدر اسی کے ساتھ میں وقت پر بارش یہ سب خدای نظام تمہارے ساتھ میں ہوگا لوگوں کی دائی ایک مجلس میں جاتے ادھر کی بات کر رہے بولیں گے فکر کی بات مگر اب تو سمجھنا جائے اور سمجھانا وہ خدای نظام کا ساتھ دینا اس لیے کہ اذن کے ساتھ میں ہم تم کو کرنے کا حکوم دے رہے ہیں تکبر تو نہیں لیکن خدا کی قسم اللہ اس کا رسول گواہ ہے ہمارے مرین ہماری خانقہ وحمد والے بھی فیل وہاں پر ہوتے ہیں جہاں پر ہم حکم جو دیتے ہیں وہ رہے گی خدا بندی نظام کی اس کے لئے تو ضروری ہے کہ نظام ساتھ میں ہو بھئی سسپیٹ اگر انہیں ہو گیا اس کی قلب میں پاور رہنگ سسپیٹ ہو گیا نہیں رہنا رہنا اب اس کے لئے تو ضروری ہے کہ خدا ہی ساتھ ہوتی ہے اپنی چلا رہے اپنے سے بڑا کسی سمجھتے نہیں سمجھ نو بیٹا کوئی بات نہیں لیکن وہ وہ جو بولتا ہے اندر کا فیراؤ نہیں ہوتا وہ قبر نہیں ہوتا بلکہ وہ نسبت ہوگی ہے کبھی نسبت اپنی نظروں کے ساتھ خدا کی مر جائیں گے کہ گھونٹے کو قربات کریں گے لیکن غوث نزمت کو ہلکا ہوتا وہ مرداش نہیں کریں گے نہ اپنی اولاد سے نہ خلفہ سے نہ مریض سے نہ دنیا بانوں سے تو یہ ازن کا نظام ہے جب دیا جاتا ہے خدا ہی خدا ہی کیسے ساتھ ہی اگ ان نظام کے لیے آلیاری کے لیے ظاہری ازواق کی اچھے رکھوں کی مالداروں کی اور حکومت والوں کی تخت والوں کی ضرور نہیں ہوتی اصل ان کی نظر تو ازن پرہتی ہے ازن کو دیکھتے ہیں کہ دوست قاجہ کا نظام ہے اور کیا منشاہ ہے اب اس ازن کو سامنے رکھ کر اچھا ازن بھی ہرے کو دیں گی جو ان کا ہوگا پرائیم منسٹر بھی عام آدر دیں گے تاکہ خاص آدر دینا تو ظل کلکٹر کو دے گا کیوں کلکٹر کیوں 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 غوث و خاجہ غریب نواز اور اولیاء اور اہل علی اور علی اور رسول ازن کیا ہرے اب انہیں پرانا ہیں وہ چاہے ٹھوٹے بھریے پر بیٹھا ہوا لگڑا لونہ ہو زمین پر پڑا ہوا ہو لیکن اس کے ذریعے سے ازن دیں گے اور وہ ازن جو دیں گے وہ بھی دیکھ دیکھے گا نہ خورصورت کو دیکھے گا بلکہ وہ تو دیکھ دیکھے گا کہ دل کس کا ہے جو پیروں میں پڑا ہوا ہے اس کو ازن دے گا اس کو پھر استعمال کرے گا اپنے نظام کے لئے بیان کرنے والے ہم تقریر کرنے والے ہم قابل اور ہم کو حضرت نہیں بگتے اور ان کے ذریعے سے نظام چلا لیں انہوں تو نہیں کوشش کرا دیں اچھا مصر اچھا پھل لے گئے ادھر نیمو پانی دکانہ چلا لے تیرے ہاتھوں پر ہمارا نظام نہیں چلے گا ادھر نیمو پانی بگر ادھر جا ادھر کانی ہے تو جنگل میں بٹھا ہوگا نہ ہنگ پہ ہوگا جس کو وضو اور اصول کے بھی فراج نہیں معلوم ہوں گے لیکن کنیکٹیڈ ہوگا ان کا تو ان کے ذریعے سے وہ قسم کے راستے کو چرائیں گے خدای کو ان کے ذریعے سے دنیا میں ظاہر ہوگی سمجھ تو عزم جو اثر ہے میرے بچوں جب عزم کا نظام یہاں پر ہوتا ہے نا تو کہوں کی منشاہ وزمان قدر میں ہدایت اور حق کو زدہ کرنی کی حق کیا نظام سجاتے ہیں انہوں بیتے ہزار و مرید آئیں مرم وہاں پر یہ رزام نہیں ہے نا دی وہ بات نہیں ہے نا دی اور یہ سلسلے کے طرف وہ نہیں ہے نا دی نہیں ایک لڑ کھڑا آگے رہے تھا ہم دا ٹھوگر کھا رہے دا تھوگر کھا ادھر ادھر کھا ادھر نہیں وہ رزام تو کون مقدوم ہے نا راج انشاء آئے آئے والیس سال کی عمر میں تندراتے ہوئے اکل تنہا نکل کر آئے اور آنے کے بعد آئے آنے کے بعد یہاں پر رہے سرکار کیا منشاہ رہو مولا علی نے راز بھیجا تھا علی کے سپاہی بن کر آئے پھر کیا اتنا علی ساتھ و خدا ہی تمہارے ساتھ نے تو جہاں کہ مالی کی نگاہ کر بھی سلطان حیم کی عطا بھی اور پھر معاملہ یہ ہوا کیا کہ بس قلندر تھے آگے جنگلوں میں بیٹھ گئے راج انشاء و پھر اذن کیسا تھا کی اذن محفیلوں کی اس قام قائد میں میرے بچوں جان بوجھ کر یہاں کی محفیلوں کی شب و روز سے محروم نہ ہو کس لمحے کس دن کیا دولت رنجائے گی بڑھ جائے گی محروم ہو جائیں گے بات میں نہیں مل سکتی وقت بات رہتی ہے دیلے حوالے اخبر کرو جتنا وقت ہے زندگی کے لئے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرو اتوار کے دن بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ کے نزبت کی محفیل ہوگی اور بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ اللہ کون ہے جن کو مولا علی نے راست نواز آ تفصیلات کو دن سنیں بیٹا اجاز بھی ہو دیں اتوار کے دن ہوگی انشاءاللہ اتوار کے دن بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ کی رزبت کی کیونکہ سرکار کے بڑے احسانات اس خوافقہ کے اوپر سرکار میں بڑی توجہات فرمائی ہے یہاں بو علی شاہ قلندر کی اس لئے ہم نمک حرام تو نہیں ہر اولیاء کے رزبت کی نہیں کہاں جانتا تو آل علی 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 جانتا کہاں ہیں سب علی کا دربار ہے علی کا چمن ہے مصطفیٰ کا چمن ہے اس کا ہر پھول اپنی جگہ پھول ہے یہ بھی سننے کو ملیں گے نا جی وہ سلسلہ کی یہ سلسلہ کی ہم تو تاجب ہوتا بو علی شب علی 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 کے محفیل اتوار کے جن ہوگی انشاءاللہ آپ سارے حضرات بھی تشیق لائیں مغرب کی رماس کو آدم محفیل ہوگی ہوگی راج انشاءاللی کا معامل آگے خدای ساتھ مولا آگے تمہا آئے ہم تو کہ اپنے سنیاں ہائیں جانا کی مسلم جماعتوں کا نظام آرے پا گئی تو اللہ والے کا نظام کا خالی دعویٰ کر رہا انتظام ہوتا کی مہ جانا کی محفیل سجاد دے گی زکر کے وقت دعوت کھر دے گی یہ سب کھانا پینے والا ہے اولیاء کے نظام والا نہیں اس کو کہنے کا حق نہیں ہے اولیاء کے نظام والا تو صرف یہ ہوتا ہے کہ بس ان کے اذن پر ان کے لئے کوئی چیز واقعی نہیں رہتی بلکہ قدم کو آگے بڑا کا چلا جاتا ہے اللہ بی صاحب علی بی صاحب سب صاحب تو سلطان رجل نے اپنے شہزاد کے لئے روزانہ علی حمد صاحب قلی رحمت اللہ اللہ کو دن چوئی کے لئے روزانہ آسف کے بعد میں روانہ کیا کرتے چاندے کی مصر زمین کو معمولی مصر جو وہاں پر بڑے اولیاء اقرام کشک لائے بابا اقتر مدین وقتی ارکار کی رحمت اللہ کو بھیجا کرتے جو ازن سے دھیجے تھے یہاں سے لے مدین تک نظر تھی تھی کی نہیں تھی یہ ہوتا ہے اصلی اولیاء کا نظام خانقہوں کا نظام پھر نظام آگے بڑھتے ہوئے پھر خود با خود نظام ایسا بنا کہ بس اولیاء اکرام کے اس طبقے ولایت میں وہ جو مقام حضرت عزیل شاولی رحمت الرزوان کو آتا کیا گیا کہ سلطان بہت کہتے کہ سراج دین ہے دین کا چراح ہے کیا مقام آتا ہوگا کیا مقام آتا ہوگا کیوں وہ تو آیت کون واقف تھا کہ 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 سی آئے کیا آئے وہ تو ہم بور اتنی جب جب کے ساتھ میں لیکن کوئی تعریف نہیں بتا سکتا اجو شک کرنا ہے کرو شک شک کر کے دیوا کو ٹھکر لگا کہ اپنا سر پھوڑ ہم کو کیا کرنا مگر یہ مطلب دو ہم کو اپنے سمطلب سمطلب خدا یہی چیز ہوتی ہے کہ لگے لگے پر ان کی مدد کی جاتی ہے ان کی نظر رکھی جاتی ہے اس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کے انتظام کو کرتے ہیں جو کنیکٹیٹ ہوتے ہیں سمجھ پیاری بات اس لیے کش قسمتی سے اللہ تعالی نے یہ نظام ہم کو اگر کہوں تو ڈر لگتا ہے ڈر کائی کو لگی کس دکان چلانا چاہے بابا دکان کا معاملہ تو ایسا ہے کہ گران زیادہ آنے کی چکر تو شنٹر لگا دیتے ہم کو دکان کی فکر کھا ہے نہیں ہے نا دیکھو اس کو شنٹر لگا دیتے مگر اب ڈاکان لیا ہو گئے اتنے دن کے بعد میں نہیں بات تو بہت اور آج ہی آج سنو بے اگر تو ان نظام کے ساتھ میں اگر قدر کے ساتھ سے چلو نا تو چلنے والوں کو یہ اولیاء اکرام چونکہ نسبت اگر صحیح ہوتی ہے تو اوپر سے دیکھ نیچے تک بڑی فکر ہوگی نا جی ہمارے اکبر بھئی کو بھی بھی تو ہماری قبر پر آنا بزر مشکل چھوڑی تمہاری اولادوں کو بھی سمال لیں گے یہ اولیاء تم نہیں رہنے مگر وہ رہیں گے مگر حوالے تو کرو اپنے آپ کے کیوں کہ جو اولیاء کے حق کے نظام کے ساتھ سے رہتے ہیں وہ اولیاء تم کو تمہاری اکیلے پر نظر نہیں کرتے بلکہ تمہاری ساتھ پشت اوپر ساتھ پشت نیچے وہ نظر چڑھتے ہیں کھیلو دماشا نہیں یہاں مجھے کہنے پر مجھے کوئی گوارہ نہیں آج کی دون مجلس کے در بیٹھے وہ یہاں پر خانقہ کے سامنے کس مکام کے مجلس حالانکہ آج کا دن تو بڑھ کے میں دے کس بچے کے پاس مجلس یہ مجلس آج مجلس تو وہاں تہت تہت شاہی صاحب یہ دیگ کوئی بات بہت اچھی بات لیکن اچھا وہ بچہ غریب ہے اسی بات مہینہ 55 ہزار روپ تن کا ہے دل چھوڑا ہے یہ بات بل لیکن ان سب کے باوجود تو جب علی مجھے ہمارا شاہ نماز اترلا دیا مجھے ساڑھے گیارہ بارہ بارہ بلے تو لیکن آج ایسا 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 بولے تو مہین کی مجلس ہو بھی اتبار کی دو مگر آج مغرب والدہ کی تبی 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 مگر ہم کو بھی اتنا دار نہیں فورا آگے شاہ نماز بلا کے نئی آج کی مجلس ہو لے وہاں پر خان خواہ کے سامنے کرالیں کریں گے کریں کریں کرنے والے کرانے والے کرنے والے تو ٹھیک لیکن روخ ہمارے سامنے نہیں کھلا پھر تیب ہو گیا مجلس یہاں پر ہوگی میسیج زیدی انجم حل بیٹیاں باپ باپ گریوانا کھا سکھا گا دوسرے بھائیں 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 لیکن باپ بیٹیاں کو بھکا رکھیں بھائیں مجبوری ہو تو بات عرق ہے لیکن ہمارے ملی دن میں نہیں ملی آدلی آدلی آدل آدل وہ بھی جان پھائے ہم تو اجازت دیتے صرف ربیرہ بل کے اندر میں اور گیاروی شریف کے اندر محرم کی ان محفیلوں میں مصورا کو بھائیں کی حال دیتے ہیں اب ہمیں نہیں خان آدمیوں بچ کرا لے تو وہ بھی کو کرانا پہ کراؤ لیکنے کس نے کہا تجھے ٹھیک ہے تو لیکنے نہیں بچیوں بودھا نہیں دو چار آوگے دس بیس آوگے لیکن بچیوں کو بلانا آئے محفیل کے اندر برنا باب کو ایسے کھائے دائے خیر وہ بھی رکھ دی بلانا کہ ہو کیا رہا ہے اور تو کی مجلز بھی اور بھی مجلز کا مہا کینسل ہونا اور پھر یہاں بچو ان چیزوں کو عبرت کی لگا سے دیکھو تم جن کے نظروں سے پیدا ہو اگر تم اگر صحیح رکھی اوپر ہو تو میرے اولیاء تم کو تمہاری وجہ تمہاری نسبت کی وجہ سے ان کو بھی محروم نہیں رکھیں گے اور تمہاری نصروں کو بھی محروم نہیں رکھیں گے خود خود کر نہیں ہوئے حق کے نظام سے اولاد نظروں کے سامنے بدقید ہو رہی گی یہ شرک ہے یہ فاتحہ گئی وہ نہیں جانا وہ نہیں کر یہ تو پہہواروں کے کام چڑھ رہے رہا وہ تو ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے جو ہم نے اپنے آپ کو حق کے نظام کے ساتھ میں دامات کیلئے کہاں مانگتا ہے پھر کیوں نواز دیں گے تو آرہ تھا نا نماز پڑھا دیں گے نکاح پڑھانا بھی ہے تو سنی آلیم کو بلا آباس اتا چھے کھانے کھنے کا نظام اس سے آگے کچھ نہیں لیکن جب ان اعویہ کے نظام کے ساتھ میں اگر نظبتوں کو حاصل کرو تو میں نے جو اذن کی مال ارس کی خدا بھی ساتھ میرے مصطفیٰ کی نظبت بھی ساتھ پھجد پاک کی نظبت بھی ساتھ اور آل رسول کی ساتھ ہوگی خدا ہی ساتھ ہوگی اور کس سے جو نظام نظبت کا ہوگا کنیکٹڈ ہوگا آج کا لیکن گھر سے نکلنے سے پہلے ہمارے سامنے یہ رخ آیا کہ آج اکیس اکتوبر میرے وارد محضرم کی انتقال کا دن اتنی اکیس اکتوبر اور ان کی زندگی کے بعض عامال وہ تھے جس پر آج میں یاد کرتا ہوں تو رشت ہوتا لیا قد بھئی کیا کریں جیسی بولی اب انگلیش مجیبی چھوٹا دائم ہے پر بڑی شبخت اللہ تعالی ان کے درزار نے بلندی اللہ فرمان بڑی شبخت محبت سارے بچوں کے ساتھ میں تھی پوری زندگی میں کسی بچے کو ہاتھ اڑھا کر مارا نہیں ہونا نے لیکن عدد کا عالم یہ تھا کہ والدہ سکھا بکھی عدد ہماری والدہ خود بغیر قبیر پھلوں کے والی صاحب سے صاحب نے نہیں دہتی کیونکہ والدہ والدہ سے عدد ملے گا بچوں کے اب یہاں بڑھ دوں کلاس منہ بن کے رہے تھے اممہ بابا انہیں اتنی آواز نکالے دو انہیں اتنی آواز ہاں تو یہ چھیک اب انہیں پردہ بھی اتنی آواز نکالتا اممہ کے صاحب میں بابا کے صاحب میں بھی تیری کم ہے تیری تربیت ہے لیکن اللہ غریق رحمت کرے میرے والدہ کو والدہ کو کہ اس طرح سے تربیت کی تو لیاقر بھی آگے والدہ اجتماعات وغیرہ کی دعوت دینے کے لیے ہوتا نہ کی دیتے کی نہیں دعوت آگے بڑا اجتماعہ آواز کابرین آرے والکے تو دے دے تھے تو والدہ صاحب اپنی حساب سے بات پرتے تھے تو لیاقر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کئی مطبع میں نے سنا کہ جب والدِ مہترم کو جب سرکار کے نام کے لینے کا موقع آتا تو کبھی میں اپنے والد کے نام سے سرکار کا نام لیتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نہیں بلے بلکہ ہمیشہ سرکار کا حضور استعمال کرتے تھے کیا کہتے تھے سرکار اور کہتے تھے کہ سرکار کہ نام سے زیادہ ہماری حمد اور چرت کہاں ہیں کہ آپ کا نام لے سرکار اور یہ فرفتگی صرف بتانے کی نہیں تھی بلکہ جس وقت میں لیاقت بھی اللہ تعالیٰ ان کی دہجات میں ملندی عدا فرمائے ان کا بھی انتقال ہوگی اللہ غریبت رحمت کرے تو میں نیجی واقعہ میرے موریتوں پر سماؤں تو کس کو سماؤں مجھے کسی کی پرواہ کیا ہے مگر کس میں بھی عمرت ہے جب لیاقت بھی حج کا ارادہ کی ہے ان کی بزاد کی حساب سے کسی کو نہ بتائیں چار پانچ دن پہلے شاید والی صاحب کو بھلے کہ ایسے ایسے میں حج کو جانے والا ہوں اور ایسے ایسے بھٹا میں بھولا نہیں تو میں بھولے ہو گیا انتظام جانے والا ہوں تو مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ رات کہ رات میں اکثر دیارہ سوہ دیارہ بجے والی صاحب آتے تھے تو پستہ مالک کے اندر میں دس ہزار کا بڑھلے لکر آکر تجیب ہی نیچے رکھی دوسرے دیت فجر میں یقبی کی واپسی تھی یہ مطلب یہ میں ارز کمنا چاہ رہا ہوں کہ بدلہ آل ایلی اور اولاد ایلی کیسا چھکواتے ہیں کیسا دلواتے ہیں اگر تم حق کے نظاموں کے ساتھ سے چلو تو تمہارے بارے دین کو تمہاری نصروں کی حفاظتوں کے ذمہ ہوگی لیکن صبح فجر کی نماز کے وقت میں اٹھے ہیں تو لیاقت بھی بلائے کہ لیاقت نواب بول دیتے ہیں نواب مجھے بلائے کہ تیرے حج کا انتظام تو تیرا ہو گیا ہے لیکن سرکار کی بارگاہ میں ہمارا بھی ارز کرنا گزنگار ہوگا کہ یہ پیسے ہیں تجھے ضرورت نہیں ہیں لیکن حج کے سفر میں تو مدینہ کو جا رہا ہے ان پیسوں کو میرے استعمال کر تاکہ کچھ کام آ جائے آنکھوں میں آسو نہ کر روتے ہوئے میرے والد نے لیاقت بھی کو اوانت حوالہ کی محروم نہیں ہوں گے پوری زندگی کبھی آقا کا نام پھرا نہیں لیا بلکہ جب بھی کہتے ہیں تو سرکار کہتے ہیں اور یہ دس ہزار کا بندل دے کر یہ کہا کہ تجھے ضرورت نہیں ہے صحیح ہے لیکن تو جا رہا ہے حج کے لئے مدینہ کو جا کے سرکار کی بارگاہ میں ہمارا سلام ارز کرنا ہو اور ہم گناہگاروں کی طرف سے اس پیسوں کو حد کے سفر میں تجھے ضرورت کرنا ہو سرکار کی بارگاہ میں سلام ارز کرنا ہو یا قدوی پھر حج کو گئے ہیں پھر دوسری مطبع حجِ بدل بھی والد صاحب کا کیا ہو رہا ہے نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آج ہم اس چیزے میں ہم خود تاجوں کر رہے ہیں لیکن ہم تو پھول چکے تھے اللہ حاضر و ناظر ہے میرے غصو خاجہ راجن شاہ ولی حاضر و راضی ہے دماغ میں نہیں آیا تھا لیکن فور اکیس اکتوبر کہ یہ دماغین کی انتقال کا دن تھا تو جب سمجھ میں آیا ہے کہ آج کا دن تو یہ برسی کا دن ہے برسی کا دن ہے ہم بھول گئے لیکن میرے غریب نواز نے نہیں بھولا ہم بھول گئے راجن شاہ مدینہ نہیں بھولے ہم بھول گئے لیکن مدینہ والے نہیں بھولے سبحان اللہ کیا بات یہ مجلس ہے اس کا احتمام ہم نہیں کر سکے نہیں کروائے لیکن راجن شاہ ولی ہے کہ تاج الاولیاء ہے کہ غریب نواز ہے کہ دو جہاں کے مالک ہے کہ انہوں نے ان کے نام کی برسی کی نسبت بھی آج اس میں فل بلاد کا صدقہ و خیرات امید کرتا ہوں ملکہ یقین کرتا ہوں بواسطے فجدت پاک کے کہ میرے والد محترم اور والدین کے بارگاہوں میں اور ان کے ان کے قبروں میں پہنچے گا اللہ تعالیٰ آپ کے اور امید کی قبروں پہنچا کر ان سب کی اثارے دونے مسلمانوں کے قبروں پر نور سے منور فرمائے انشاءاللہ کل فجر کی نماز کے بعد بھی ساڑھ چھے بجے حکم تر ہی ہیں آپ لوگوں کو انشاءاللہ لیکن یہاں سے جا کر پھول مغرہ پیش کریں گے اور دعا و غربی دعا کیا کریں گے یاد کریں گے لیکن چونکہ دعاوں کا احتمال مرحبین کی نسبتوں کیوں بھولا ہوا اللہ بڑا ناراض ہوتا ہے مولادوں سے جو پھولی مواب کو پھولا دیتی ہیں یہ تو بدعقیدیوں کا روح نہیں بدعقیدوں کا روح نہیں کہ جن ماباپ سے پیدا ہوئے ان کے قبروں پر کبھی جانی کے موقع نہیں ملتا تمہاری خوشی اور تمہارے غم میں کم از کم یہ کھیلہ ہوتا ہے یہ برسی کے علمان سے تو کم از کم جائے ان کی یاد وہ تو کچھ کھائے اور کھلائے یہ بھی امت کو بھولا دیا پودرے پادریوں کا زندوں کا پرتے یاد رہتا ہے میرے جڑے توڑی یاد رہتا ہے اے بدنصیب تو اپنے ماں باپ کے اس دنیا سے جانے کو اور اس دن یعنی وثال کو بھی بھول گیا ہوتا ہے ہم جو طرح حد امام نہیں کرتے تھے لیکن آج عمدن یاد دلائے گیا تو میرے سامنے جب یہ بات آئی تو میں نے کہا کہ ہاں ایک قصور ہو گیا تھا لیکن اس کا احتمام انشاء نہ کریں گے اس لئے میرے بچوں آپ حضرات ہوئی ہیں اپنے والدین کی قبروں پر جایا کرو برسی کا احتمام کیا کرو کچھ سنا تو واجب تو ہم نہیں کہتے لیکن جو بھول جائے وہ بھولا دیا جائے گا تو انہیں اپنے ماں باپ کو اگر بھولا دیا تو وہ تمہاری اورادیں تم کو یہ یاد رکھیں گے کیوں روتے ہو پھر لوگوں پر کیوں روتے ہو دوسروں پر رونا تو اپنے بے فکریوں اور بدعمدیوں کی وجہ سے اس لئے ہمارے صاحب نے قصہ تو آج کس انداز سے کھلا ہوں کہ ظاہر میں ہم پھولے ہوئے تھے لیکن ان اوریا نے ہم کو یاد دیا ان اوریا نے یاد دیا کیونکہ وہ اگر کچھ اپنے بناتے ہیں تو ان کے والدین کو ان کے اوپر اور نیچے کی پشتوں کو محلوب نہیں کرتے بلکہ ان کے نگاہیں اوپر بھی پہنچتی ہے اور نیچے بھی پہنچتی ہے اور آدھوں کی تربیت میں ہم تربیت کیا کر سکیں گے لیکن ان کے حوالے کرو تو وہ خود تربیت کر دیں گے ایسے بہیار کریں گے اندازہ بھی نہیں کر سکتے سمت لاری بھائی 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 محفیلے میلاد ہیں میرے بچوئی ہیں محفیلے میلاد ہیں لیکن چونکہ آپ لوگ کسی نہ کسی درجے میں اپنا چھوٹا تو نہیں اپنے مرابر والا ہی محبتوں کا حق و مدہ کرتے ہو اس لئے میری والد اور والدین کے لیے اور آپ جب تربیرین کے لیے فاتحہ پڑھیں گے ربنا تقول بنا الفاتحہ ربنا تقول بنا الفاتحہ ربنا تقول بنا اور بناتنا فیدن وحسن ودفلات ودحسن ازلو موقن حزاب النار وادقلن جمعہ لبرات یعزیز ویعہ حفظ الہ العالمین اس محفیل کو اپنے محبوب کی بارگاہ کے خوبیت و شرف قبریت انہاں فرما دید ہیں یا اللہ آپ کے محفیلوں کے صدقے میں ہماری ایمان کے کمال تک پہنچانے کے فیصلے فرما دید ہیں یا اللہ انہاں نے پاک مصطفیٰ کی نگاہ کرم سے ہماری قبروں کو نور سے غفروا دید ہیں یا اللہ بالمسوس ہمارے والدیں یا اللہ جب کا حسان کا حق ادا کرنے سے انقاسد ہے یا الہ العالمین ہم سے غفرت دی ہوتی اپنے والدیں کے بارے میں یا اللہ ان کی ملکت اور ان کے زمینوں پر مکانات بنا کر یا اللہ ان کی دیہوی قبائیوں کو ہم استعمال کرتے ہوئے ان کو بھول جاتے ہیں یا اللہ یہ آپ ہی کا کرم ہے آپ کے محروم کا صدقہ ہے کہ آپ نے یاد دلایا جس زمین پر ویٹھے ہوئے ہیں مولا کریم یہ مکان اور یہ گھر بھی تو انہی والد کا اور دانا کا دیا ہوا ہے ہم بھولتے ہیں لیکن ہمارے اوپر کے آخر اولیاء نہیں بھولتے یا اللہ ایسے منور نظاموں سے ہماری نظمت ادا فرما دی دیئے یا اللہ ان سب کی قبروں کو بھول سے منور فرما دی دیئے کرمت کرمت رحمت اور راہت ادا فرما دی دیئے ہم کو اپنے ماباک کے خرمداروں میں شامل فرما بیدارِ قیامت میں ہمارے ماباک کو ہمارے آپوں کی ٹھڑنک کا اصحابات بنا یا اللہ ان کے دجاہ کا ملندی ادا فرما ان کے قبروں کو نور سے منور فرما دے کرمت کرمت رہے تھے ادا فرما رات کے دن میں مخواری بھول کو پیاس کا خیال کرتے تھے برسلی بیماری بشنے وہ خیال کرتے تھے ہماری بیماریوں میں وہ اچھا چھا کرتے تھے ہماری تھوڑی سے چہرے کے ادھرنے پر ان کو پریشا بھی ہو جائے کرتی تھی یا اللہ و شفیق ماباک کی مخفر فرما یا اللہ و ماباک کی درجات و مردی ادا فرما قیامت کے مداد میں خیرتنے ماباک کی فرورداروں میں شابیل فرما یا الہر العالمین ہمیں نافرمان اور رحم شابیل فرما ہماری اولادوں کو بھی فروردار فرما دے ہماری نسلوں کو بھی فروردار بنا دے یا اللہ ہم کے نظاموں کے ساتھ دیکھیں بے توقیق ادا فرما اینہ ہم کے نظاموں کو امت کو پھر سے ادا فرما دے اعلیلی اور اولاد علی کے نظاموں کو دنیا میں ظاہر فرما دے یا اللہ گمراہیتوں سے بدقیدی اور بیدینیوں سب سب کے حفاظت فرما دے یا اللہ یا الہر العالمین یا اللہ یا الہر العالمین تیرے محبوب اور تیرے محبوبین کی نزبتوں کے ساتھ میں جیرہ اور ناعتاف احساب فرما یا اللہ وقت آخر ہماری زبانوں پر اپنے محبوب کلمہ جاری فرما ہماری قبر میں ہمارے آقا کی مسکراہت ہم اعتاف فرما وقال تعالی فی جان حبیم ان اللہ وملائیدہ مصردور علی النبی یا ایوہ لئینا من مصردو علیہ وسلمو تسلیما اللہ ہم صلی علی محمد وعالی محمد باریم وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ سبحانہ ربی طرف العزت و معیز حفور و سلام علی المسلین و الحمدللہ رب العالمین و حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ